سورة المومن اور بڑی قدرت والا ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں بلاخر اسی کی طرف لوٹنا ہے اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑے نکالتے ہیں جو اس کی پکڑ کے منکر ہیں سو اس ملک میں ان کی چلت پھرت تم کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی ہر قوم نے اپنے رسول پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا اور باطل کے ہتھیاروں سے جھگڑے کہ اس سے حق کو پسپا کر دیں تو میں نے ان کو پکڑ لیا پھر کیسی تھی میری سزا تیرے پروردگار کی بات ان منکروں پر بھی اسی طرح پوری ہو چکی ہے کہ یہ دوزخ میں پڑھنے والے ہیں خدا کے فرشتوں کو اس کے شریک ٹھیرا کر یہ ان سے اپنے لیے سفارش کی امید لگائے بیٹھے ہیں انہیں بتاؤ کہ عرشِ الہی کے حاملین اور جو اس کے اردگرد ہیں وہ تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اس لیے جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں تو ان کی مغفرت فرما اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے اے ہمارے رب اور تُو ان کو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں داخل کر جن کا تُو نے ان سے وعدہ کیا تھا اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے سالے ہوں بے شک تُو ہی زبردست ہے بڑی حکمت والا ہے اور ان کو اے پروردگار برے عمال کے نتائج سے بچا حقیقت یہ ہے کہ اس دن جن کو تُو نے برے عمال کے نتائج سے بچا لیا تو وہی ہیں جن پر تُو نے رحم فرمایا یہی بڑی کامیابی ہے یہ سفارش کی امید لگائے بیٹھے ہیں ان منکروں کو تو وہاں منادی کی جائے گی کہ اس وقت جتنی بیزاری تم کو اپنے آپ پر ہے خدا کی بیزاری تم سے اس وقت اس سے کہیں زیادہ رہی ہے جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم رعونت کے ساتھ انکار کر دیتے تھے یہ کہیں گے اے ہمارے رب تُو نے ہم کو دو بار موت اور دو بار زندگی دی سو مر کر جی اٹھنے کے بارے میں تو اب کوئی شبہ نہیں رہا چنانچہ ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تو کیا یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے جواب دیا جائے گا تم اس انجام کو اس لیے پہنچے کہ جب اکیلے خدا کو پکارا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے اور اگر اس کے شریک ٹھہرائے جائیں تو تم مان لیتے تھے سو اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر ہی کے اختیار میں ہے وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے اس سے یاد دہانی البتہ وہی حاصل کرتے ہیں جو رجوع کرنے والے ہیں سو رجوع کرنے والو تم اللہ ہی کو پکارو اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کر کے خواہ ان منکروں کو یہ کتنا ہی ناغوار ہو وہ عالی مرتبت ہے ارش کا مالک ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم کی روح ڈال دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے خبردار کر دے جس دن وہ خدا کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے ان کی کوئی چیز بھی خدا سے چھپی ہوئی نہ ہوگی پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے اللہ واحد و کہار کی آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا بے شک اللہ جلد ہی ساب چکا دینے والا ہے ان کو اس آفت کے دن سے ڈراؤ اے پیغمبر جو قریب آلگی ہے جب کلیجے موں کو آ رہے ہوں گے اور وہ غم سے گھٹے ہوئے ہوں گے اس دن ظالموں کا کوئی دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے پھر اس کے حضور کوئی کیا سفارش کرے گا اس لیے کہ اللہ تو نگاہوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور ان سب بھیدوں کو بھی جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا اس پر کسی کی سفارش اثر انداز نہ ہوگی اور اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں یقیناً اللہ ہی سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں وہ ان سے قوت میں بھی اور ان آثار کے لحاظ سے بھی کہیں بڑھ چڑھ کر تھے جو انہوں نے زمین میں چھوڑے ہیں پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں اللہ نے ان کو پکڑا اور انہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں تھا یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آتے رہے پر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا یقیناً وہ طاقتور ہے سخت سزا دینے والا ہے اسی طرح ہم نے موسیٰ کو بھی فیرون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور ایک واضح حجت کے ساتھ بھیجا تھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ایک جادوگر ہے سخت جھوٹا پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے حکم دیا کہ جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کرو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو لیکن ان منکروں کی یہ تدبیر بلکل رائے گاں گئی اپنی اس ناکامی کو دیکھ کر فیرون نے درباریوں سے کہا مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور اپنی مدد کے لیے اب وہ اپنے رب کو بلالے مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں فساد نہ پھیلا دے موسیٰ نے یہ بات سنی تو اس نے کہا میں نے ہر اس متقبر کے شر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے لی ہے یہی موقع تھا کہ فیرون کے خاندان میں سے ایک بندہ مومن نے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا کہا کیا تم ایک شخص کو محض اس بنا پر قتل کر دوگے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے حالانکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نہائیت واضح نشانیاں لے کر آیا ہے خدا کے بندو اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا اور اگر سچا ہے تو جس عذاب کی وعید وہ تمہیں سنا رہا ہے اس کا کوئی حصہ تم کو پہنچ کر رہے گا یقین رکھو اللہ کسی ایسے شخص کو بامراد نہیں کرے گا جو حد سے گزرنے والا ہو سخت جھوٹا ہو میری قوم کے لوگو آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے کہ ملک میں تمہارا غلبہ ہے لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو مجھے بتاؤ کہ کون ہے جو اس کے مقابل میں ہماری مدد کر سکے گا فیرون نے کہا میں تم کو وہی رائے دے رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دینی چاہیے اور تم کو وہی راہ دکھا رہا ہوں جو ٹھیک ہے اس شخص نے جو ایمان لے آیا تھا اس مداخلت کی پرواہ نہیں کی اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا میری قوم کے لوگو تم نے موسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی تو مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر بھی اسی طرح کا دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے گروہوں پر آ چکا ہے اور وہی حال نہ ہو جیسا نوح کی قوم اور آد و سمود اور ان لوگوں کا حال ہوا تھا جو ان کے بعد ہوئے اس لیے کہ رسولوں کی تقزیب کے بعد وہ اسی کے مستحق تھے حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہتا میری قوم کے لوگو میں تم پر ہانک پکار کے دن کا اندیشہ رکھتا ہوں جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے اور تمہیں خدا سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اس کے باوجود نہیں سمجھتے ہو تو اس کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں کہ جنہیں اللہ گمراہ کر دے ان کو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس اسی طرح نہائیت واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے تو جو باتیں وہ تمہارے پاس لے کر آئے تھے ان کی طرف سے تم شک ہی میں پڑے رہے یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو تم نے کہہ دیا کہ یہ بھی رسول نہیں تھے اور اللہ ان کے بعد بھی ہماری طرف ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا اللہ اسی طرح ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑے ہوئے اور شک میں پڑے ہوتے ہیں وہ جو بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک یہ سخت مبغوظ ہے اللہ اسی طرح ہر مغرور اور سرکش کے دل پر مہر کر دیا کرتا ہے فیرون نے پھر مداخلت کی اور ان کا مزاک اڑاتے ہوئے کہا کہ اے حامان میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا دو کہ میں اطراف میں پہنچوں آسمانوں کے اطراف میں پھر موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں واقعہ یہ ہے کہ میں تو اسے ایک جھوٹا آدمی سمجھتا ہوں اس طرح فیرون کی نگاہوں میں اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ سیدھی راہ سے روک دیا گیا یہ اس نے ایک تدبیر کی تھی اور فیرون کی یہ تدبیر بھی غارت ہو کر رہی اس شخص نے جو ایمان لے آیا تھا اس پر بھی اپنی بات جاری رکھی اور کہا میری قوم کے لوگو تم میری پیروی کرو میں تمہیں سیدھی راہ دکھا دوں گا اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کا سامان ہے حقیقت یہ ہے کہ اصل ٹھیرنے کی جگہ آخرت ہی ہے اور وہاں زابطہ یہ ہے کہ جو برائی کرے گا وہ تو اسی کے برابر بدلا پائے گا مگر جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہو تو یہی لوگ ہیں جو بہشت میں داخل ہوں گے جس میں وہ بے حساب رزق پائیں گے میری قوم کے لوگو کیا ماجرہ ہے میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی دعوت دے رہے ہو تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں خدا سے کفر کروں اور ان چیزوں کو اس کا شریک ٹھہراؤں جن کا مجھے کوئی علم نہیں ہے اور میں تمہیں خدا عزیز و غفار کی طرف بلا رہا ہوں اس میں کچھ شک نہیں کہ جن کی دعوت تم مجھے دے رہے ہو ان کو نہ دنیا میں پکارنے کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں اور یہ بھی کہ ہم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے اور یہ بھی کہ جو زیادتی کرنے والے ہیں وہی دوزخ کے لوگ ہوں گے سو جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں ان قریب تم اسے یاد کرو گے میں اپنا معاملہ اب اللہ کے حوالے کرتا ہوں یقیناً اللہ اپنے بندوں کا نگران ہے چنانچہ اس کو تو اللہ نے ان کی تدبیروں کے شر سے بچا لیا مگر فیرون والوں کو اس کے بعد برے عذاب نے گھیر لیا دوزخ کی آگ کے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت برپا ہوگی حکم دیا جائے گا کہ فیرون والوں کو بدترین عذاب میں داخل کرو اس دن کا خیال کرو جب یہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے تو جو کمزور تھے وہ ان سے جو بڑے بنے رہے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے پھر کیا آپ لوگ اس آگ کا کچھ حصہ بھی ہم سے پٹائیں گے وہ جو بڑے بنے رہے جواب دیں گے اب تو ہم سب اسی میں ہیں اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے چنانچہ ہر طرف سے مایوس ہو کر یہ آگ میں پڑے ہوئے لوگ دوزخ کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمارے عذاب میں سے کسی ایک دن کی تخفیف کر دے وہ جواب دیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلیلیں لے کر نہیں آتے رہے تھے وہ اعتراف کریں گے کہ ہاں آتے تو ضرور رہے داروغے کہیں گے پھر تم ہی درخواست کرو اور منکروں کی پکار اس دن بلکل صدا بس سہرا ثابت ہوگی ہم نے جس طرح موسیٰ کی مدد کی یقین رکھو ہم اپنے رسولوں کی اور ان پر ایمان لانے والے ان کے ساتھیوں کی اسی طرح دنیا کی زندگی میں بھی لازمان مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے جس دن خدا کے شریک ٹھیرا کر اپنی جان پر ظلم کرنے والوں کو ان کی معذرت کچھ بھی نفع نہ دے گی اور ان پر لانت پڑے گی اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا چنانچہ دیکھ سکتے ہو کہ فیرون غرقاب ہوا اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا فرمائی اور اکل والوں کی رہنمائی اور یاد دہانی کے لیے بنی اسرائیل کو اپنی کتاب کا وارث بنا دیا تھا اس لیے ثابت قدم رہو اے پیغمبر یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے رہو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیق کرتے رہو حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکال رہے ہیں ان کے دلوں میں تو صرف بڑائی کی حوث سمائی ہے جس کو وہ کبھی پانے والے نہیں ہیں سو ان سے بے پرواہ ہو جاؤ اور اللہ کی پناہ مانگتے رہو وہی در حقیقت سننے والا دیکھنے والا ہے انہیں تاجب ہے کہ لوگ مرنے کے بعد کس طرح اٹھائے جائیں گے واقعہ یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں ان کا خیال ہے کہ سب مر کر مٹی ہو جائیں گے ہرگز نہیں اندھے اور بینہ برابر نہیں ہو سکتے اور نہ ایمان والے اور نیکوکار اور جو برائی کرنے والے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں لوگو تم بہت کم سوچتے ہو یہ بلکل قطعی ہے کہ قیامت آ کے رہے گی اس میں کوئی شک نہیں مگر اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بندگی سے گریزہ ہیں اور تمہارا پروردگار کہہ چکا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری التجائیں قبول کروں گا یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ غرور کے مارے میری بندگی سے سرطابی کرتے ہیں وہ زلیل ہو کر ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے لوگو اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے تاریخ بنایا تاکہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے ہر چیز کا خالق اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے پھر کہاں سے اندھے ہو جاتے ہو اسی طرح وہ لوگ بھی اندھے ہوتے رہے ہیں جو تم سے پہلے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اللہ ہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے مستقر اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورت گری کی تو تمہاری صورتیں نہائیت امدہ بنائیں اور تم کو پاکیزہ چیزوں کا رزق اتا فرمایا یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے سو بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جہانوں کا پروردگار وہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں لہٰذا اسی کو پکارو اطاعت کو اس کے لیے خالص کر کے شکر کا سزاوار اللہ ہی ہے جہانوں کا پروردگار ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ مجھے تو اس سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی بندگی کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نہیں میں ان کی بندگی نہیں کر سکتا جبکہ میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس کھلی دلیلیں آ چکی ہیں اور مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ میں اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دوں وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر خون کے لوتھڑے سے پھر تم کو وہ بچے کی صورت میں ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے پھر تم کو پروان چڑھاتا ہے کہ اپنی جوانی کو پہنچو پھر تم کو محلت دیتا ہے کہ بڑھاپے کو پہنچ جاؤ اور تم میں سے کوئی سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور کسی کو وہ محلت دیتا ہے کہ تم ایک مکرر مدت پوری کر لو اور یہ سب اس لیے کہ تم حقائق کو سمجھو وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی اس کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے چنانچہ وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے تم نے دیکھے نہیں یہ لوگ جو ان سب حقائق کو دیکھتے اور اس کے باوجود اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں یہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں یہی جنہوں نے اللہ کی اس کتاب کو جھٹلا دیا اور ان صحیفوں کو بھی جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا سوان قریب جان لیں گے جب ان کی گردنوں میں ٹوک اور ان کے پاؤں میں زنجیریں ہوں گی یہ کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹے جائیں گے پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے مقابل میں شریک ٹھہراتے تھے یہ کہیں گے وہ ہم سے کھوئے گئے نہیں بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو پوچھتے ہی نہیں رہے اللہ اس طرح ان منکروں کے حواظ گم کر دے گا کہ مانیں گے بھی اور انکار بھی کریں گے ارشاد ہوگا یہ تم اس انجام کو اس لیے پہنچے کہ زمین میں نہ حق ریجتے پھرتے رہے اور اس لیے کہ تم اتراتے تھے اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ تم اس میں ہمیشہ رہو گے سوک کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا یہ نہیں مان رہے اے پیغمبر تو صبر کرو اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے پھر جس عذاب کی وعید ہم انہیں سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم تمہیں دکھا دیں یا تم کو وفاد دیں اور اس کے بعد ان سے نمٹیں باہر کیف ان کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے ہیں ان میں وہ بھی ہیں جن کے حالات ہم نے تمہیں سنا دیئے ہیں اور وہ بھی جن کے حالات ہم نے تمہیں نہیں سنائے ان میں سے کسی رسول کا مقدور نہ تھا کہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ کوئی نشانی لے آئے اس لیے انتظار کرو جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اس وقت یہی اہلِ باطل خسارے میں ہوں گے لوگوں نشانیاں مانگتے ہو تو ذرا یہ نشانی بھی دیکھو کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے کہ ان میں سے کسی سے سواری کا کام لو اور کسی کو تم کھاتے ہو اور ان میں تمہارے لیے دوسری منفعتیں بھی ہیں یہ اس لیے بھی پیدا کیے گئے کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو تم ان پر سوار ہو کر وہاں پہنچ جاؤ تم اگر غور کرو تو سہراؤں اور سمندروں میں تم ان پر اور کشتیوں پر لدے پھرتے ہو وہ اپنی اور بھی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے پھر تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کروگے یہ نہیں مانتے تو کیا یہ اس ملک میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں وہ اپنی قوت کے لحاظ سے بھی ان سے کہیں بڑھ کر اور زمین میں اپنے آثار کے لحاظ سے بھی ان سے کہیں زیادہ تھے تو ان کی یہ کمائی ان کے کچھ کام بھی نہیں آئی چنانچہ ان کے رسول جب ان کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے تو وہ اپنے اس علم پر نازہ رہے جو ان کے پاس تھا اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مزاک اڑاتے تھے پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم خدا واحد پر ایمان لائے اور ہم ان سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہم خدا کے شریک ٹھہراتے تھے پر جس وقت ہمارا عذاب دیکھ چکے تو ان کا یہ ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہوا یہی اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہی ہے اور جو منکر تھے وہ اس وقت خسارے میں رہے موسیقا موسیقا